ہو از سنتھیا ڈیریچی سنتھیا ڈیریچی کون ہے پاکستان میں ان کے نام سے بھونچال کیوں ہے سوشل میڈیا پر سنتھیا ڈیریچی کے نام سے ٹاپ ٹرینڈ کیوں بن رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا کرتی ہیں دوستو میں ہوں نجمالحسن باجوا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھی موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ علمی، عدبی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک بروقت مہن سکیں سو لیٹس آر بات کرتے ہیں سنتھیا ڈیریچی کے بارے میں دوستو سنتھیا ڈیریچی دراصل ایک امریکی دستاویسی فلم پروڈیوسر اور پلوکر ہیں سو ہوا کچھ یوں کہ سنتھیا ڈیریچی کے خلاف اس وقت ٹرینڈ چلنا شروع ہوئے جب سنتھیا ڈیریچی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لاہور میں موڈل عزمہ خان کے واقعے کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے الزام آیت کیا تھا کہ اس سے انہیں وہ کہانیاں یاد آ رہی ہیں کہ بینزیر بھٹو اس وقت کیا کرتی تھی جب بقول ریچی ان کے شوہر آصف علی زرداری ان سے بے وفائی کرتے تھے سنتھیا ڈیریچی نے کہا کہ جو عورتیں آصف علی زرداری کے ساتھ افیر چلاتی تھی بینزیر بھٹو ان کا ریپ کروا دیتی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین ایسے کلچر کی مخالفت کیوں نہیں کرتی کیوں کبھی بھی مردوں کو جواب دن نہیں کیا جاتا انصاف کا نظام کہاں ہے اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل آیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شکیل احمد عباسی ایڈوکیٹ نے ایف آئی اے اسلامباد سائیبر کرائم سیل کو درخواست جمع کروائی جس میں انہوں نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بینزیر بھٹو اور آصیف علی زرداری کو تضحیق کا نشانہ بنانے کا الزام آیت کیا ہے تو دوستو اگر سنتیا ڈی ریچی کی پروفائل کے بارے میں بات کی جائے تو سنتیا ڈی ریچی کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق وہ ای ٹریبیون دی نیوز انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا میکزین کے لیے لکھتی ہیں جبکہ میڈیا ڈائریکٹر اور پریڈیوسر بھی ہیں یوٹیوب پر ان کا ایک چینل بھی موجود ہے جس پر پاکستان کے مختلف مقامات پر ان کی بنائے گئی دستاویزی فلمیں موجود ہیں جن کے ذریعے پاکستان کا مصبت تاثر اجا کر کیا گیا ہے ٹویٹر کی بات کی جائے تو ٹویٹر پر ان کے فالورز کی تعداد ایک لاکھ چوہتر ہزار سے زائد ہے جن میں بیشتر پاکستانی ہی ہیں ٹویٹر ہینل پر ان کی پاکستانی لباس اور زیورات میں ملبوس ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے ٹویٹر پر ان کی بینزیر بھٹو سے متعلق ٹویٹس کے بعد ان پر اعتراضات کیا جا رہے ہیں اور وہ بیشتر الزامات کے خود جواب دے رہی ہیں ٹویٹر پر انہوں نے ایک پول بھی شروع کروایا ہے جس میں انہوں نے عوام سے پوچھا ہے کہ سب سے کم کرپٹ کون ہے چار خواتین کے ناموں میں شریر رحمان، گشرا گوہر، مریم اور اپنا نام گوری جاسوس لکھا ہے ٹیپس پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے تنقید کے بعد سنتھیا نے بعض تھمکیا میس ٹویٹس کے سکرین شارٹس بھی ٹویٹر پر شیئر کیا ہیں ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر مبینہ طور پر پاکستان کے کچھ طاقتور حلقوں کے لوگوں کی تصاویر بھی موجود ہیں جبکہ ان کی تازہ ترین تصویر راولپنڈی میں تینات ہونے والے خاجہ سرارم شریف کے ساتھ راولپنڈی میں بنائی گئی ہے اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی الزمات آئیت کر رہے ہیں کہ شاید انہیں کچھ طاقتور حلقے پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن سنتھیا اس بارے میں لوگوں کو براہ راست ثواب دے رہی ہیں جن میں ان کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف لڑنے والی یونیفارم فورسز کے ساتھ ہیں ناظرین ایک مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنتھیا ڈیریچی پہلی بار ایسے کسی معاملے میں ملاوث نہیں ہوئی بلکہ ماضی میں بھی صحافیوں سے بھی ان کی سوشل میڈیا پر جنگ رہی ہے لیکن حیرت ان کے اس طور پر ان کی حمارت میں ہزاروں افراد نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اور اب نئے ٹرینڈز بھی بن رہے ہیں سنتھیا کے بارے میں ماضی میں کئی بار ٹویٹر پر ان کے مدے مقابل آنے والے فرحان ورک کہتے ہیں کہ اس خاتون کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے اور پاکستان میں کیا کر رہی ہے لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کا بولنا نہیں بنتا ہم سیاسی جماعتوں کے طور پر کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں کسی غیر ملکی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ان کے حق میں ٹویٹس پر فرحان ورک نے کہا کہ بہت سے پاکستانی آج بھی کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں جس میں ایک گوری نے پاکستان کے حق میں بیان دے دیا سنتیہ کی ٹویٹ پر اب تک ہزاروں ٹویٹ کیا جا چکے ہیں اور کچھ دن سے یہ معاملہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ عموماً اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی مگر یہ بدنیتی پر مبنی بہتان ہے جس کی بنیاد سراسر جھوٹ ہے اس طرح کی باتوں کو شہید وزیراعظم سے منسلک کرنا جو خواتین کی حقوق کی علم بردار تھی در حقیقت اس بوٹ ہینڈل کی مصنفہ کے کردار کی وقت کم کرنے جیسا ہے سماجی کارکن ماروی سرمد نے ٹویٹ کیا کہ پارلیمنٹ کو اس بارے میں سوال اٹھانا چاہیے کہ ایسے غیر ملکیوں کو کون فنڈز دے رہا ہے جو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں ایسے فنڈز کون دیتا ہے گلالائی اسماعیل نے کہا کہ اس نے تمام حدود پار کر لی ہیں اسے کون لے کر آیا ہے کون فنڈ دے رہا ہے اور پاکستانی سماجی رہنماؤں پر کون حملے کر رہا ہے اس کو کون استعمال کر رہا ہے پارلیمنٹ کو اس کی مکمل تحقیقات کرنے چاہیے اس کے لیے اب مزید پرداشت نہیں ہونی چاہیے ناظرین ایک بات آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ سماجی کارکن ماروی سرمد اور گلالائی اسماعیل اس سے پہلے کئی بار ایسے واقعات میں ملوث رہی ہیں جن پر ان پر یہ الزام آتا رہا ہے کہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بزاتے خود بھی غلط زبان استعمال کرتی رہی ہیں بہرحال سابق وزرعظم بنزر بھٹو کے خلاف سوشل میڈیا میں الزامات آیت کرنے پر استعباد ایف آئی ای سائیبر کرائم سیل کو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے ایف آئی ای سائیبر کرائم سیل کے علاوہ ملک بھر میں مختلف پولی سٹیشنز میں بھی سنتھیا ڈیریچی کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے لیے درخواستیں جمع کروائی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کے عراقین کا کہنا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک غیر ملکی پڈیوسر یا بلوگر پاکستان میں کیا کر رہی ہے اور پاکستان کی اندرونی سیاست میں کیوں دخل دے رہی ہے دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل دینے والی پہلی یہ ویلوگر بلوگر یا پھر جنرلسٹ نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے کئی بار فورن جنرلسٹ پاکستان کی اندرونی سیاست پر بات کرتے رہے ہیں جبکہ اس معاملے پر سنتھیا ڈی ریچی نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ انہیں پاکستان کی ایک جمہوری جماعت کی طرف سے قتل کی تھم کیا دی جا رہی ہیں جن کے مطالق بقال ان کے ثبوت بھی موجود ہیں تو ناظرین پاکستان میں اس توشل میڈیا پر یہ معاملہ اے سخت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی کے بارے میں وہ تمام معلومات جو آپ جاننا چاہ رہے تھے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور مل گئی ہوں گی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹویٹر اور واتس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور ہماری کاوشوں کو ضرور سرائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نیکے پان